تیسری بات آپ کی خدمت میں جو بہت پیش آتی ہے اور اتنی پیش آتی ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے بار بار موہ میں لعاب اس سے آپ کہہ سکتے ہیں تھوک آتا ہے اس کو آیا پینا شرعن جائز ہے کہ نہیں پینا نگلنا اندل دینا جواب شرعن یہ لعاب آپ کو خود گلے میں اتارنا جائز ہے اگرچہ یہ لعاب کسی کھانے کی خوشبو سونگنے کے بعد آیا ہو اگرچہ ہو سکتا ہے نا آپ چونکہ اکثر تو شاید فیملی کے بغیر یہاں پر رہتے ہوں گے تو مشکلات تو ہوتی ہوں گی بہت گھر کی بات تولک کی گھر میں کھانا بگ رہا ہے اب آپ بازار سے ادھتے لے آ رہے ہیں خوشبو آری کھانے کے امام بارگاہ میں آگئے اور کبھی اتنی عمدہ نیاز بنی ہے کہ خوشبو اوپر سے نیچے آگئے اس خوشبو کے آنے کے بعد جو آپ کا لعاب بنا اس سے بھی پی سکتے ہیں شرعن جائز ہے البتہ بلا وجہ بیٹھ کے کلڈیاں کرنا بار بار موہ کو ٹھنڈا کرنا کلڈی کر کے یہ مکروح مبتلات روضہ میں شامل نہیں جب تک کہ باہر والا پانی موہ کے لعاب ملے بغیر اندر نہ چلا جائے تب تک مبتل نہیں ہے چوتھی اور آخری بات پھر آپ کے سوالات کا وقت تک کہ زیادہ آپ کو ٹائم بے سکیں بلغم کا مسئلہ عام طور پر ماہ مبارک میں انسان پرہیز نہیں کر پاتا یا روضہ کی حالت میں اسے زکام ہو جاتا ہے یہ زکام ہو جانے کے بعد بلغم بلغم کے دو راستے کبھی دماغ کی طرف سے حلق پہ گرتا ہے کبھی سینے کی طرف سے حلق میں اٹھتا ہے ان دونوں راستوں کے اعتبار سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آغائے سستانی کے مقلدین کے لئے تو بڑی آسان وہ کہتے ہیں کہ وہ بلغم جو سر اور سینے سے گرتا رہتا ہے حلق میں مومیں آتا ہی نہیں ہے اس کی تو بحثی ختم ہو گئی مومیں آتا نہیں ہے اصل اس بلغم کی بحث جو موں کے اندر آجاتے ہیں اب موں کے اندر آنے کے بعد اس کو اندر لے جائیں واپس تو کیا روزہ رہے گا کیا روزہ باطل ہو جائے گا آغائے سستانی کے نصیق یہ مبتلات میں سے نہیں ہے احتیاط مستحب ہے کہ موں میں آ جانے کے بعد بلغم کو نہ نکلا جائے بات واضح ہو گئی لو آپ کا مسئلہ الگ ہے بلغم کا مسئلہ الگ ہے اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی کے نصیق تو برحال اس بلغم کو نگلنا احتیاط واجب کے طور پر منع تھا منع ہے احتیاط واجب احتیاط مستحب میں آغاز سستانی گیا کہ جو یہاں موں کے اندر آ جائے سامنے علیہ السلام اور اس کو آپ اندر لے جائیں تو یہاں پر آیا ہی نہیں ہے داریکلی آپ کے گلے کے اندر گر رہا ہے اس کے لیے کسی بھی مرجینے آپ کو روکا نہیں ہے وہ تو آپ پہ اختیار نہیں ہے